یہ دیکھئے میں آپ کو چیک کروں بسم اللہ ہم دبردست بہت عالی بہت عالی اس کے لئے یہ دو کپ میں نے لیا ہے بیسن اور اس میں ڈال دیں گے یہ نال مرچ ایک کھانے کا چمچہ اور نمک آدھا کھانے کا چمچہ اور تھوڑی سی ہلتی اور خوشک دھنیا پسا ہوا ایک کھانے کا چمچہ اور سابت دھنیا ایک چائے کا چپچہ اور اس میں ڈالیں گے ہم تھوڑا سا انار دانا بس اور یہ ہو گیا آپ اس کو کریں گے یادہ کپ پانی ڈالیں اور اس میں مکس کر لیں اچھے سے اس کو خوشک تاکہ بلکل مکس ہو جائے اور بیلکیاں مویرا نہ بنیں یادہ کپ میں نے پانی ڈالا ہے دو کپ ڈیسن میں اس کے ساتھ میں رکھا ہوا ہے آج ہی جو ہیں وہ بھائی ہو رہے ہیں یہ دو کلو دھئی ہے اس کو میں نے اچھے سے ڈرین کا لیا ہے خوب اچھے سے پتلا کا لیا ہے یعنی ابھی آدھی چائے کا چامچھ ڈال دیں اور اس کو خوب اچھے سے مکس کریں اچھا تھوڑا سا پانی ڈال لیتے اور پھر مکس کریں پھر مکس کریں تقریباً ایک کپ پانی ہو گیا ہے دو کپ ڈیسن کمی بیشی ہو تو آپ پھل کر سکتے ہیں خوشک کڑی پتہ ہے پاودر یہ ڈال رہی ہیں اور اس کو ہیٹھ سی لال لیت اور بھی میں نے دالی ہے چھوڑی سکتے ہیں پیٹر جو ہے اب ریڈی ہو گیا اور ادر آئی بھی ہمارا گرہ مجھو کہہ ہے تو آپ پھر مکس کریں دو کھلکیوں کے لیے یہ دو عدد آلو کٹ کے وائل کرنے کے لیے کٹیں چمچ کی مطلب سے آپ تھوڑی تھوڑی دالیں سائز جو ہے آپ اپنی ملگی سے ڈال سکتے ہیں بڑا چھوٹا وہ آپ کی ملگی ہے آلو کٹیں گل چکے ہیں گل چکے ہیں گل چکے ہیں کچھ کڑی پتہ ہیں بیزل کے کچھ پتہ ہیں سات آر چھوٹ چھوٹی یہ مرے گھر میں لگی نہیں تو میں لے گئی کٹیں دائی پھلکیاں دائی پھلکیاں دائی پھلکیاں دائی پھلکیاں دائی پھلکیاں بنانے کا کر رہے تھے تھوڑا سا زیرہ ہلکا سا آئل نہیں ڈالنا بس یہ ایک کھانے کا چمچہ اس سے بہت اچھا ٹیشٹ آتا ہے پھینٹا ہوا جس کے میں بتایا ہے دائی پھلکیاں اور یہ کھیریں جو بتایا تھے تین ادر یہ اور اس میں جو پتے تھے کڑی پتہ یہ ہے بیزل کے پتے اور کچھ جو ہے وہ کھدینے کے پتے اور ہری مرچیں اور اس میں دو ادر پیاز ہیں کٹے ہوئے اور ایک ادر درمیان سائز کا ٹیماتہ اور آلو تو دکھائیتے آپ کو وائل کرتے ہیں دو ادر آلو تھے یہ سیکھ لیا ہے اب چولہ آف کر دیتے ہیں زیرہ جو ہے پیار ہوتے ہیں اس کو مکس کر لیں دائی پھلکیوں کو اور اس کے بعد جو ہے یہ جو ہم نے زیرہ بھونا تھا یہ بھی ڈال دیں یہ بھی ہو گیا اور ساری چیزیں اب مکس ہو گئی ہیں اب اس میں نمک پرش کا جو ہے ہمیں صرف چیک کرنا پڑے گا اب یہ سارا مکس بھی کر لیا ہے چیک کر لیا ہے اور اب اس کو کلیٹ میں ڈال کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہمارے دائی پھلکیاں کیسی بنی ہیں ٹیسٹ تو بہت اچھا لگ رہا ہے ان کے خوشبور بہت اچھی آ رہی ہے اب دیکھتے ہیں کھانے میں یہ کیسے ہیربا ڈال کے えー ڈالر کے ٹیسٹ